موسیقی اسے نووہ سٹی کی حجز کیا؟ نووہ کے دو ڈیفرنٹ مطلب ہیں دو ڈیفرنٹ لینگویجز میں ہیں لیٹن میں اٹھ مینز نیو تو ہم ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک نیا شہر جو ہے وہ ادھر آباد کر سکیں اور پلس اٹھ مینز ارائزنگ سٹار اور اگلیکسی آف سٹار سٹار کے لیے بھی نووہ کا مطلب یوز ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سارے پروجیکٹس کے ہوتے ہوئے ہم اس میں ایک رائزنگ سٹار ہوں گے اور ایک شائننگ سٹار ہوں گے جو کہ بڑا پرامیننٹ ہوگا پاکستان میں سر اپنے بتائیے کہ نووہ سٹی کی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں کافی سوڑا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھی لوکیشن ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ ریویورز کا توڑا سوڑا سکی لوکیشن کے بارے میں بتائیں نووہ سٹی کی کہ وہ کس طریقے سے ایک ایڈیل لوکیشن ہے اور کس طریقے سے جو لوگ رہنے والے کو کس طرح سے فسلیٹیٹ کرے گا اس سب چیز کے بارے میں نووہ سٹی کی لوکیشن جو ہے جی کیونکہ کسی بھی پروجیکت کے لیے ریل سٹی کے پروجیکت کے لیے لوکیشن is the most important thing and its accessibility is very important because we are connected with CPAC route and we are also connected with motorways and Rahul Pindi ring road انشاءاللہ government کا plan تو ہے کہ within 2 years اس کو complete کریں گے 2-3 years میں بھی Rahul Pindi ring road بان جاتی ہے and we will be handing over the plots to the residents by that time its accessibility is will be very convenient your cohort D.I.Khan Peshawar Swabi even if somebody is commuting from Lahore this is going to be a very prime location it will be the most convenient location especially جو کہ outsiders move within Islamabad بھی بلکل ہم airport کے ساتھ adjacent ہیں اور اس کا travelling time is 20-25 minutes from F10 so اگر آپ 15 minutes پہ آپ کا G13 G11 تک ہم travelling time تو اس کی وجہ سے it's very convenient آپ کو زیادہ تمام facilities already بہت شورٹ distance سے اس پہ ابھی بھی آویلہ ساہر آپ نے یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں 20 cities میں اور بھی کافی housing societies موجود ہیں بن رہی ہیں ٹھیک ہے تو Nova City اس طرح سے ان سے ڈیفرنٹ ہے اور کس طریقے سے اپنے ریزیڈنس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے باقی لوگوں سے ہٹ کے جب ہم اس پروجیکٹ کا کونسپٹ ہم نے کنسیف کیا اور ڈسکس کیا تو ہم نے انیلیسس کیا کہ پوری دنیا میں کسی بھی ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر کیا کیا فسیلیٹیز دی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہماری اپنی اس کے علاوہ بھی ہم اس کو مزید کیا فسیلیٹیز دے سکتے ہیں اس پر کافی ساری آپشنز ہیں کچھ چیزیں جو کہ پاکی سوسائٹیز بھی آفر کر رہی ہیں وہ آلمست ساری چیزیں ہیں وہ تو ہم آفر کریں گی لیکن دو چیزیں جو ہیں جب کوئی بھی شخص کوئی گھر لینا چاہتا ہے کسی پلوٹ لینا چاہتا ہے اس پر گھر بنا کر رہنا چاہتا ہے تو وہ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پریفرنس جو ہے کیونکہ ہمیں پریویس پروجیکٹس کے اندر بھی ڈیمانڈ آتی تھی کسی کی ریکویسٹ ہوتی تھی کہ ہمیں کارنر پلوٹ چاہیے فرنٹ پہ چاہیے کسی کی ریکویسٹ ہوتی تھی کہ ہمیں فار اند چاہیے تاکہ کمیوٹنگ زیادہ نہ ہو تو اس طرح کے ڈیفرنٹ لوگوں کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی رہتی ہیں ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہم فیملی لائف سٹائل کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں فیملیز بچے بچیاں اگر وہ رات کو دس بجے بھی جو ہے مارکٹ جانا چاہتے ہیں تو ایک کمفرٹیبل محول ہونا چاہیے سمیلرلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کل سپورٹس فسیلیٹیز جو ہیں وہ ہمارے ینگ جنریشن کے پاس کام ہیں تو اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے انفیکٹ لانچ سے پہلے انشاءاللہ ہمارا سپورٹس کامپلیکس جو ہے وہ آلیڈی ورکنگ ہوگا آپریشنل ہوگا اس پروجیکٹ کی سائٹ کے اوپر ہم نے اس کے لئے کافی ساری چیزیں پلان بھی کر لی ہیں اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے تو سپورٹس فسیلیٹیز ہم کافی زیادہ نمبر میں یہاں پہ دیں گے اس کے علاوہ ہم ہم اینجان کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیز ہم لانچ پہ انشاءاللہ اننامس کر رہیں گے اس کا بھی میک مقصد یہ ہے کہ ریزیڈنٹس جو ہیں کس لوٹ آلٹیمیٹلی یوزرین 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 وہ ریزیڈنٹس کو ہم میکسیمم فسیلیٹٹ کر سکے اور ان کی بارمینٹس کو ٹائم ٹو ٹیم بیسر کے اوپر ہم ان کو پروید کر سکے سر جسرہ سے بھی آپ نے بتایا کہ وہاں پہ آپ جو فسلٹیز پروائی کریں گے ہلتھ کیر اور آپ جو ہے سپسیکلی ہماری جو اپکمین جنریشن ان کو بھی آپ تارگیٹ کریں اور ان کو زادہ فسلٹیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں جو چیزیں مرسنگ ہیں اس طرح سے اب جیسے ایڈکیشنل پوائیٹ ویو سے آپ نے انکہوں کا اولیڈی نوازی سکول موجود ہے جس کے بارے میں خون نہیں جانتا تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی دیٹیلز بتائیں جی نوازی سکول جو ہے وہ ہم نے ایڈکیشن سیکٹر ایکسیڈنٹلی ہم نے 2016 میں نوازی سکول جو ہے وہ بنایا تھا اور ایور سنس جب سے میں نے ایڈکیشن سیکٹر میں چیزیں دیکھنا شروع کیوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا پرفیکشن کے قریب جا سکے ہم چیزوں کو ایمپروف کر سکے که نارمل مارکٹ پریکٹس سے ہٹ کے ہمیں کام کرنا چاہیے دیفرنٹ کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہم نے کافی انیلیسز کروایا لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے کافی ساری چیزیں اس میں فار د فرس ٹائم انٹروڈیوز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر وی آر د اونلی سکول جو کہ انٹرپنورشپ گرڈ ون سے ایز سبجیک پڑھا ہے اور ہم نے ربوتکس کا میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گریڈ فائیو کے بچے ایر ٹیک نائنٹین میں یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو انہوں نے بیٹ کیا تھا ربوتکس کے کمپیٹیشن میں تو اس طرح کی کافی ساری اچیومنٹس ہمارے اس پر سکول میں آ چکی ہیں اور اس میں کافی سارا ہم کریکٹر بیلڈنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ہم بچوں کی گرومنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں آہ... ان کی پرسنیلیٹی دولپمنٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ہم مارچ دیمانڈ بیس بیٹ اگر اس پروجیک پر ہمارے ایک کمپس آجے گا ایک اور کمپس ڈیمانڈ بھی کھول رہے ہیں کمپس ہم کھول رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے کونٹر ویوک سے ہیں گئی ہے اور وہ انجی جویے ہیں خورتا پتہ کھانے آہتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے سے برینبٹ سکتا ہے اندر اس کی لکیشن ہے ہم جب زیادر اس ہے اور اس کےероano fo سورگا ہے تو آپ کے کونٹر ویوک سے ہے ان کو اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے کونکہ پری لانچ کے اوپر ہم رجیسٹریشن کریں گے کسٹمیر کے لیے تو جو لانچ کے ریٹس ہیں کیونکہ we are in the final stage of the document processing تو launch کے اوپر there is going to be at least 25% increase in the prices so it will be a good very decent opportunity for the investors as well سر اب اس انٹریو کے ان کے پر آتے ہوئے میں آپ سے یہ پوشنا چاہوں نہیں کہ آپ کا نوہ سی پی کو لے کر جو آپ کا vision ہے وہ کیا ہے اس کے بائے میں رہا ہے جی ہماری کافی اگریسیف پیپلین ہے اس میں ہم نے we are already in the process of land acquisition for nova lake city we have another project in pipeline which is nova world ایک مال اف نوہ جو ہے وہ بھی ہم twin cities میں launch کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہماری کافی working ہو رہی ہے and then we have plans to go in other cities as well so it's a long journey اللہ ہمارے میں نے ہمارا ہے اللہ نے ہمارا ہے اللہ نے ہمارا ہے اور اس کی وجہ سے اچھیار کرتے ہیں شکریہ مجھے جوانایت شکریہ اور مجھے نوازید شکریہ امانت.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے